ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو اب سنکھاک نہیں مانے جانا لگے گا ایسا کیا ہے جو ان سے چھن جائے گا یا کیا بدلہ بائے گا سورا جی میں آپ کو دو تین ایک زمپل دے دیتا ہوں میری پی آئیل چل رہی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مائناٹی کے نام پر بھارت میں نفرت کھولنے والے سکول کھول رہے ہیں جہاں کہا جاتا ہے وندے ماترم حرام ہے ہولی دیوالی منانا حرام ہے ماتا کا پیر چھونا حرام ہے مدر سے بند ہو جائیں گے سارے کے سارے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے تھوڑی سوچا تھا کہ بعد میں تیس پچیس پرسنٹ والے بھی مائناٹی بن کے اپنا اپنا سکول چلائیں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا یہ مائناٹی ڈیفائن ہو جائے گی مائناٹی افیر کا منسٹی کا کھیل ختم ہو جائے گا مائناٹی ڈیفائن ہو جائے گی پارسی کو بینفیٹ ملے بہائی کو بینفیٹ ملے سمجھ میں آتا ہے اور بھی یہاں رہتے ہیں ان کو بینفیٹ ملے ایسے جو آدمی سوچلی ڈومیننٹ ہے پولٹیکلی ڈومیننٹ ہے سارے بیجنس بیاپار پر قبضہ ہے فلکی منڈی میں سبجی منڈی میں پورا آپ کا فرنیچر منڈی میں سارے آپ کے جو ہے مدرسوں کو مائناٹی اپنا ریلیجیس ایڈوکیشن دے سکتا ہے بھارت کا سمیدھان میں یہ کہا آٹیکل تھرٹی میں جو مائناٹی ان کو اپنا اسکول کھولنے کا دکھا رہے ہیں اور کیوں کہا تھا کیونکہ اس سمیں رفی عمد کی دوئی بہترین نے یہ بولا کہ صاحب ایسا ہے مذہب کے آدھار پر بیوازن ہو گیا ہے بہت گصہ ہے چونکہ سرکار ہندووں کی بنے گی ہندو یہاں میجورٹی ہیں کل کو ہمیں اید نہیں منانے دیں گے اپنے فیسٹیول نہیں منانے دیں گے اور اپنے اسکول نہیں منانے دیں گے تو اس سمیں بولا اچھے کام کرو آٹیکل تھرٹی میں لگ دیتے ہیں بھی اپنا اپنا اسکول کھولنا آٹیکل ٹرنٹی نائی میں لگ دیتے ہیں کہ اپنی سنسکرتی کا آپ فالو کرنا اپنے ریلیجن کو فالو کرنا اپنے رائٹ ٹو کلچر ان کو دے دیا لیکن آج اُلٹا ہو رہا ہے ایک چیز بتاؤ یہاں تو چلو بھگوہ جھنڈا لہرہا تھا اس نے چندن گپتہ نے دوہزار اٹھارہ میں بھگوہ جھنڈا لڑکی ہاں کر دے پچپنٹ ٹوکڑے نہ کر دے تو بھی بیس ٹوکڑے مہاراش کے ایک منتری کو سن رہا تھا دیپاک کسر کر شیف سینہ کہیں ہیں وہ یہ کہہ رہا تھے کہ اس بار تو پولرائیزیشن ہو گیا پی جی پی والے کمپلینٹ کریں پولرائیزیشن کی پہلی بات مہاراش کے لوگ سوام چناؤں میں اور فتوے نکلے تھے یہ ایک بڑی بڑی وجہ تھی ہر چناؤں سے پہلے چھوٹا چناؤں ہو بڑا چناؤں ہو چاہے کارپوریشن کا ہو چاہے لوگ سبح کا ہو ہر چناؤں میں مسجد سے رات میں تیہ ہوتا ہے اگر جمعے کے بعد ہے تو جمعے کی نماز کے سمیں نہیں تو ویسے تیہ ہوتا ہے کس کو ووٹ کرنا ہے کینڈیڈیٹ بھی تیہ ہوتا کیوں پارٹی نہیں تیہ ہوتی اگر مسلمانوں کی پسند کی کوئی پارٹی ہوتی تو کوئی اتراز نہیں تھا ان کی پسند کیا ہے جو بی جے پی کو ہرا سکتا ہو یہی بات میں جوڑنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہندو ایک کرنے کی بات ہے یہ تو بات ہی ہو رہی ہے نا لیکن مسلمان 1947 سے دھرم کے نام پر ایک ہو کے ووٹ کر رہے ہیں ایک بھی اس دیش کا چناؤں ایسا ہی نہیں ہو جب مسلمانوں نے دھرم کے نام پر ووٹ نہ کیا ہو کسی مدے پر ووٹ کیا ہو اگر یو پی میں انہیں لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی بی جے پی کو ہر آئے گی تو سب سماجوادی کو چلے جائیں گے بورڈر کراس کرتا ہی کسی اور پارٹی کو دے دیں گے دلی میں کسی اور کو دے دیں گے ہریانہ میں کسی اور کو دے دیں گے اس کے لئے آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں نہیں اس تو ہم ایک ہوں گے تو ہم سامپردائی ہو گئے آتنگوادی ہو گئے ریڈیکل ہو گئے اور وہ 1947 سے کیوں کر رہے ہیں ایک اوکے ووٹ آج تک انہوں نے کسی دیش کے مدے پر وکاس کے مدے پر ووٹ نہیں کیا خالی ایک مدے پر ووٹ کرتے ہیں اور ان کا ایجنڈا صاف ہے آج وہ سیکلور پارٹیوں کو ووٹ کر رہے ہیں جب تک ان کا نمبر کم ہے جس دن نمبر زیادہ ہوگا اس دن وہ جماعیت اسلامی کو ہی ووٹ کرنے والے ہیں یا پھر انہی کو جماعیت اسلامی بنا دیں گے جماعیت اسلامی کی بی کافی بن کے سماجوادی اور کانگریسی یہ تو مہاراش میں شروع ہو گیا ہے دباب بننا شروع ہو گیا پارٹیوں کے اوپر ویپکش کی کہ زیادہ سے زیادہ مسلم کانڈیڈیٹ دیجی آپ وہ چاہ رہے ہیں کیسے بارے نہیں نہیں کانڈیڈیٹ دینے صحیح نہیں ہوتا ہم پھر کہہ رہے ہیں بھئی دو ہزار بائیس کے ویدان سبح چناؤں میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ مسلم کانڈیڈیٹ بی ایس پی نے دیا تب بھی ووٹ نہیں رہنگے ایک بھی نہیں جیتا کیوں نہیں جیتا اسٹریٹیجک ووٹنگ ہے اسٹریٹیجک ووٹنگ ان کو یہ آشنکہ ہے کہ بی ایس پی بعد میں مدد کر سکتی ہے بی جے پی صرف اس لیے نہیں میں اس کا آگے کی بات کر رہا تھا یہ تو ہو گیا وہ وپکش سا ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ تو آپ ہی کو جائے گا لیکن آپ کے نام پر ہم نے بہت ووٹ دی دیا ہمارے آدمی کو بھی ٹکٹ دیا اور یہی بات یہی بات جنہ نے نہیں کری تھی کیا آج سے ٹھیک سو سال پہلے یہی بات نہیں ہوئی دو ووٹنگ کانسٹرینسی بنیں گی مسلم ووٹنگ کانسٹرینسی بنیں گی مسلمانوں کے کتنے جیت کے آتے ہیں یہی سے ڈیبیٹ شروع ہوا تھا نا انیس سو بیس میں انیس سو اکیس میں دوہجار بیس میں آپ سیم ڈیبیٹ دیش کو باتنے کے بعد دوبارہ وہی ڈیبیٹ شروع کیا جا رہے کہ اس میں مسلمان کتنے جیت کے آ رہے ہیں مسلمان منطری کتنے بن رہے ہیں کہ کیوں